تو بھائی سے اس مووی کے شروعاتی سینج میں ہمیں ایک سکول کا پلیگرام دکھا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک کورس کو دیکھتے ہیں جو اپنے پلیئرز کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے ان پر چلا رہا تھا اور پھر غصے میں وہ ان سب کو وہاں سے بیش دیتا ہے اس کے بعد وہ زمین پر پڑے کسی چیز کو دیکھتا ہے پھر جیسے ہی وہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے نیچے جھوکتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی آ جاتا ہے اور یہ سینج یہاں پر کٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایسی سکول کا سٹاف روم دکھائے جاتا ہے جہاں پر ٹیچرز کی میٹنگ ہو رہی تھی وہ یہاں سب اس ٹیچرز کسی چیز پر ڈسکشن کر رہے تھے پھر یہ میٹنگ قدام ہوتی ہے اور وہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی ایک ٹیچر پرنسپل سے کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے پھر تب ہی اچانک سے پرنسپل کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو اندر ہی چھوڑ آئی ہے پھر وہ اپنے کیس کو لینے کے لیے واپس اندر جاتی ہے لیکن جب وہ کیس اٹھا کر وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اچانک سے کوچ آ جاتا ہے وہ پرنسپل کا راستہ روک لیتا ہے اور اس کے ساتھ میز بھی ایف کرنے لگتا ہے اور تب ہی کوچ پرنسپل سے ایک پینسل مانگتا ہے وہ اس کو پینسل دے دیتی ہے اور وہ کوچ اسی پینسل کو پرنسپل کے ہاتھ میں مار دیتا ہے اس کے بعد پرنسپل کیس کو اس کے موہ پر مار کر وہاں سے باگ جاتی ہے پھر تب ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوچ نے یہاں پر پہلے سے ہی لوگ کر دیا ہے اور دور پر وہی ٹیچر کھڑی تھی جن سے پرنسپل پہلے بات کر رہی تھی تو وہ ٹیچر پرنسپل سے کہتی ہے کہ پہلے تمہیں اس دور کی کیس کو لانا ہوگا اس لئے پرنسپل چلتی سے ان کیس کو دون کر لے آتی ہے اور دروازہ کھولنے لگتی ہے اور پرنسپل فوراں سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کوچ کو اندر ہی بند کر دیتی ہے پھر تب ہی اچانک سے اس ٹیچر کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ ایک سی ذر سے پرنسپل کو مار دیتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام کیسی ہوتا ہے اور ہمیں یہاں کیسی کے اور بھی دوستوں کو دکھائے جاتا ہے جن میں سے اس کی ایک فیمیل فرنڈ ڈیلائیلا ہوتی ہے اور کیسی ڈیلائیلا کو پسن کرتا تھا لیکن کیسی ہر چیز میں لوزر ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی میری ویگ کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اس چہر اور اسکول میں نیو آئی تھی اور پھر ہم یہاں پر ایک لڑکی زیک کو دیکھتے ہیں جو کہ پین میں ڈرگز کو بھر کر فیل ہوتا رہتا تھا اس کے بعد ہم دوبارہ سے سٹاف روم کو دیکھتے ہیں جہاں پر سب ٹیچرز آپس میں باتشت کر رہے ہوتے ہیں پھر یہاں ہی پر ہم کوش کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ پانی پھی رہا ہوتا ہے پھر تب ہی وہاں پر وہی ٹیچر آتی ہے جس نے پرنسپل کو جہان سے مارا تھا اور وہ کوش کی طرف دیکھ کر ہسنے لگتی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی چیز کامن تھی اس کے بعد ہم کیسی کو دیکھتے ہیں جس کو پلی گراؤنڈ سے ایک عجیب سا انسیک ملتا ہے اور کیسی اس انسیک کو اپنے لیٹ ٹیچر کے پاس لے جاتا ہے مگر وہ انسیک مارا ہوا ہوتا ہے مگر بائچارس اس پر پانی گر جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے ہلنے لگتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہ ٹیچر اس کو پانی میں ڈال دیتا ہے اور اب وہ پوری طرح زندہ ہو کر پانی میں تلنے لگتا ہے اب یہ دیکھ کر وہ ٹیچر اس کو ہاتھ لگاتا ہے جس سے وہ انسیک دو پارٹ میں الگ الگ ہو جاتا ہے اور اب وہ دونوں انسیک تیہرنے لگتے ہیں پھر جب وہ سائنس ٹیچر دوبارہ سے اس انسیک کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے کٹ لیتا ہے اس کے بعد ہم ٹیلائلہ کے ایک دو اس کو دیکھتے ہیں جو کہ نہ آ رہا ہوتا ہے پھر تب ہی اچانک سے وہاں پر اس کے پاس اس کی ٹیچر آ جاتی ہے اور اس کی ٹیچر بلکل پاگلو جانا بیہیف کر رہی تھی اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ ہم سب کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اور ٹیلائلہ کا فرینڈ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس ٹیچر کی شاید دماغی حالت کچھ ٹیک نہیں ہے اس لیے وہ اس ٹیچر کو ریلیکس دینے کے لیے کنیسے لگا لیتا ہے تب ہی اس ٹیچر کے سارے بل اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ در جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فوراں سے اس ٹیچر کی ڈیت ہو جاتی ہے پھر یہاں پر ہمیں کیسی اور ڈیلائلہ کا فرینڈ دکھائے جاتا ہے جو کہ ٹیچر کو اسی ٹیچر کے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ ٹیچر ان کو بتاتی کہ اس ٹیچر کو کینچر تھا شاید اس وجہ سے وہ مر گئی ہے پھر تب ہی کیسی اس بات کو نوٹیس کرتا ہے کہ کوچ گراؤنڈ میں کھڑا کب سے پانی میں بھیگ رہا ہے پھر جب کیسی آفیس میں جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو ڈیلائلہ ملتی ہے اور وہ دونوں آفیس میں پچک کرنے لگتے ہیں اب وہ دونوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ سپور میں شاید کچھ عجیب ہو رہا ہے اور آفیس میں آ کر کیسی اس بات کو نوٹیس کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی آ رہا ہے پھر تب ہی وہ دونوں کبٹ کے اندر چھپ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ٹیچر اور وہ کوچ دونوں اندر آجاتے ہیں اب وہ کوچ بہت زیادہ پانی پی رہا تھا پھر تب یہ جانک سے وہاں پر ایک نرس آتی ہے اور وہ کوچ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اپنے موہ سے انیک انسیکٹ کو نکالتا ہے جو کہ ہم نے لیپ میں دیکھے تھے اور وہ ایک انسیکٹ کو اس نرس کے کان کے اندر چھوڑ دیتا ہے اب یہ سب کچھ دیکھ کر ڈیلائلہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور چلنانے لگتی ہے اور ان کی آوازوں کو سن کر کوچ وہاں پر آجاتا ہے اور کپڑ کا دروازہ کھول دیتا ہے لیکن کسی طرح کیسی اور ڈیلائلہ وہاں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں پھر جب وہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پرنسپل آ جاتی ہے جو کہ شاید ہم مر چکے تھی اور وہ پرنسپل بھی اب باقیوں کی طرح انفیکٹیٹ تھی تب ہی وہ ڈر کے مارے دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب اس انسیڈنٹ کی وجہ کیسی وہاں پر پولیس کو بلا لیتا ہے پھر پولیس جب سکول کے اندر آتی ہے تو اسے ہواں پر سب کچھ نورمل لگتا ہے تب ہی پرنسپل ایک پولیس آفیسر کو اپنے روم میں لے جاتی ہے اور پھر جب وہ دونوں باہر آتے ہیں تو کیسی نوٹ کرتا ہے کہ پولیس والا کچھ عجیب لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس آفیسر بھی اس انچیکٹ کی وجہ سے انفیکٹیٹ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد کیسی اور اس کے پیرنٹس گھر واپس آ جاتے ہیں پھر گھر آ کر کیسی کے پیرنٹس اس کو بہت زیادہ ناردنے لگتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس کی انسالٹ ہوئی تھی پھر کیسی کے فائدر اس کا فون بھی اس سے لے لیتے ہیں اور اس کو ایک کمرے میں بن کر دیتے ہیں اور اب شاید کیسی کے پیرنٹس یہ سوچ رہے تھے کہ کیسی شاید ایک ڈرک ایڈک بن گیا ہے اور اب کیسی ڈلائلہ سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ ڈلائلہ نے بھی یہ سب کوئی دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اب وہ ڈلائلہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر جب وہ بھار نکل رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سکول کے ٹیچرز بھار کھڑے ہیں اور وہ ڈر کے مارے نیچے گٹ جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد نیکٹ مورننگ کیسی سکول آتا ہے اور وہ سکول کے اندر آکے ڈلائلہ سے ملتا ہے اور اسی ٹوپک پہ بات چک کرتا ہے پھر دوسری طرح ہم سکول کے سٹاف روم کو دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی ٹیچرز بیٹ کر بہت زیادہ پانی پی رہے تھے کیونکہ ان کے اندر جو انچیکٹ ایلین تھا اس کو پانی کی وجہ سے ہی پاورٹس ملتی تھی اس کے بعد ہم زیگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈرگز کو سیل کر رہا تھا اور اس کے کسٹمار آ کر اس سے ڈرگز کرید رہے تھے پھر تب ہی زیگ کی ٹیچر اس کے پاس آتی ہیں اور اس کو اب یوز کرنے لگتی ہیں اور اس کو بہت زیگ زیادہ برا بلا کرنے لگتی ہیں اور یہاں پر زیگ کو ٹیچر کا روئیہ بہت زیادہ اچھی بھی لگتا ہے اس کے بعد ہم کیسی اور ڈلائلہ کی فیمل فرنڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ لائیبریل میں بیٹھے اس ٹوپک کے اوپر بات چیت کر رہے تھے پھر کیسی اپنے فرنڈ کے ساتھ سائنٹ لیب کے اندر جاتا ہے اور وہ لوگ اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر وہ انچیک پہلی مردہ پر زندہ کیا گیا تھا لیکن وہ انچیک ان کو وہاں پر نہیں ملتا اور ابھی ہو لوگ اس سب کے بارے میں بات کر رہے تھے تب ہی وہاں پر زیگ میری بیٹھ آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کے سائنس ٹیچر بھی وہاں پر لیب میں آ جاتے ہیں اب وہ سب لوگ اپنے ٹیچر سے اس انچیک کے بارے میں موکشتے ہیں لیکن ٹیچر ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیتے اور اب زیگ کو یہ سب کچھ فضول لگ رہا تھا وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہ ٹیچر اس کو روک لیتا ہے اور وہ سب کو وہاں پر ماننے کی کوشش کرتا ہے پھر تب ہی زیگ اپنے ٹیچر پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے اٹیک کی وجہ سے اس کے ٹیچر کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور وہ انگلیاں زمین پر ہینگنے لگتی ہیں جیسے کوئی انچیک موف کرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے دھاگیں نکلنے لگتے ہیں پھر جب وہ زیگ کو ماننے کی کوشش کرتا ہے تب ہی زیگ اپنا ڈرگ سے بڑا انگلیشن اس کی ٹیچر کی آنکھ میں لگا جیتا ہے اور اس سے انگلیشن کے لگتے ہی اس ٹیچر کی ڈہتر ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سب لوگ زیگ کے گھر آ جاتے ہیں اور وہ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زیگ نے ڈرگز کو تیار کرنے کا یہاں پر اپنا ہی ایک الگ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اور تب ہی وہ اس ایلین انچیک کو ایک چوہے کے پنجرے میں ڈالتا ہے اور اس کے اوپر وہ پانی ڈالتا ہے اور تب ہی وہ ان سے چوہے کی بوڈی کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی بوڈی کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اور اب ان سب لوگوں کو یہ بات پر سے لگ جاتی ہے کہ ایلین انچیک کو ڈرگز سے ہی مارا جا سکتا ہے اور یہاں پر زیگ اپنے سب بھی فرنس کو کہتا ہے کہ ہم سب کو بھی ڈرگز لینا ہوگا کیا بتا ہم میں سے بھی کوئی اس ایلین کا انفیکٹیڈ ہو اور اب سب ہی اس ڈرگز کو لے لیتے ہیں لیکن ڈلائلہ یہاں پر اس ڈرگز کو نہیں لیتی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہاں پر اب سب کو یہ بات پر سے لگ جاتی ہے کہ ڈلائلہ کو بھی اس ایلین نے انفیکٹیڈ کر دیا ہے اور یہاں پر کیسی سب کو بتاتا ہے کہ اگر ہم نے ایلین کو مار دیا تو یہاں پر سب کچھ نورمل ہو جائے گا اور اب وہ سب ہی لوگ پرنسیبل کو مارنے کیلئے سکول پہن جاتے ہیں اور پرنسیبل کو یہاں پر ڈرگز لینے کیلئے کہتے ہیں لیکن جب پرنسیبل ڈرگز کو نہیں لیتی تو زیگ پرنسیبل کو شوٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے غلط انسان کو مار دیا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے پرنسیبل زندہ ہو جاتی ہے اور اپنے حاصل روپ میں آ جاتی ہے اور کیسی اور اس کے فرینڈ سوچتے ہیں کہ شاید یہی کوئی ایلین ہے اور اب سکول میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم دوسری طرف کوچ اور اس کے پیلئرز کو دیکھتے ہیں جو کہ بارش میں بھیک کر پاور لے رہے تھے اور یہ سب کچھ جلائلہ کا فرینڈ دیکھ رہا تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ کر باقی دوستوں کو بتانے کے لیے جاتا ہے لیکن اندر آنے سے پہلے وہ سب لگ اس کو ڈرگ لینے کے لیے کہتے ہیں لیکن ریلالا کا فرینڈ اس ڈرگ کو نیچے گرا جاتا ہے اور اب اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ بھی انفیکٹر ہو گیا ہے اب کیسی زیک اور اس کے سب ہی دوست بہت زیادہ پتشان تھے کیونکہ ان کے پاس ڈرگ ہتم ہو گیا تھا تب ہی زیک اپنے فرینڈ کو کہتا ہے کہ اس کی گاڑی میں بہت زیادہ ڈرگ ہے اس کے بعد کیسی اور زیک ڈرگ کو لینے کے لیے گاڑی کی طرف جاتے ہیں تب ہی وہ کوچ اور اس کی ٹیم ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے اب کیسی یہاں پر ایک بس میں چھپ جاتا ہے لیکن اس بس میں لائلہ ہوتی ہے اور کیسی وہاں سب ہی بچ کر بھاگ جاتا ہے اور جو زیادہ کیسی کو اپنی گاڑی میں ٹرگ سے نہیں مل جاتا پھر جب وہ اپنے گاڑی کے ڈرگ کو بن کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی ٹیسر کو دیکھتا ہے جو اس پر اٹیک کر دیتی ہیں لیکن تب ہی پھر اس کی گاڑی کا ایک سرینڈ ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹیسر کا کٹا ہوا سر زمین پر رینگ رہا ہے اور دوبارہ سے ٹیسر کی بوڈی سے جھڑ جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر زیک وہاں سے باگ جاتا ہے پھر دوسری طرح ہم میری بیت اور اس کے دوست کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر میری بیت اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہے پھر یہاں پہ ہم پتہ چلتا ہے کہ اصلی ایلین کوئن میری بیت ہیں اور وہ یہاں پر وہ کیسی اور ڈلائلہ کے فرینڈ پر اٹک کر دیتی ہے اور ڈلائلہ کے فرینڈ کو کینچ کر پول میں لے جاتی ہے لیکن کیسی اور ڈلائلہ کے فرینڈ کسی طرح بچ جاتے ہیں اس کے بعد میری بیٹ اصل روپ میں آ کر ان دونوں کو ڈھون لے لگتی ہے تب ہی وہاں پر زیک بھی آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ڈیلائلہ کی فرینڈ زیک کو میری بیٹ کے پاس جانے سے رکھتی ہے لیکن اب ڈیلائلہ کی فرینڈ بھی پول میں گرنے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو گئی تھی اور اب زیک ان دونوں کو درمیان پھنس گیا تھا پھر تب ہی یہاں پر اس کو بچانے کے لیے کیسی آ جاتا ہے لیکن جب تک میری بیٹ زیک کو بھی ہوش کر دیتی ہے اور اب وہ کیسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے لیکن کسی طرح کیسی اس کو انڈور میں بسا جاتا ہے اور کسی طرح وہ اس پر اڈرک سے بھرے بین سے اس پر اٹیک کرتا ہے جیسے وہ میری بیٹ یعنی ایلن گوین وہی پر مر جاتی ہے پھر اس مووی کے اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ نورمل ہو گیا تھا اور کیسی سب کے سامنے ایرو بن گیا تھا اور اب ڈلالہ بھی اس کو پسند کرنے لگتی ہے اور یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے